موسیقی ہا جم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسمہ حسنہ جو مختلی انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیئے گئے اور انہوں نے بقصر اس کا ورد کیا تو مرات بے نبوت ان کے تیہ ہوئے اور موجزات کا انسلام ہوا ان میں سے آج ہم بات کریں گے اٹھارویں نمبر پر اٹھارویں نمبر جو ہے اسمہ دیانی ہے جو حضرت حود علیہ السلام کو ملا جو قوم آدھ کی طرف محبوظ کیا گئے تھے اور حضرت حود علیہ السلام بڑے جریو قدر پیغمبر ہیں تو ان کی جب تکمیل نبوت کے مراتب تیہ ہونے تھے تو ان کو یہ ورد دیا گیا اور انہوں نے بقصر جب اس کا ورد کیا تو مراتب نبوت تیہ ہوئے اور ملائکہ موکلین ان کے مسخر ہوئے اور ان کے موجزات کا انسلام و انتظام کرنے لگے تو بڑا بابر کا نام ہے اور یہ اسم جو ہے اسم جمالی ہے اسم جمالیاتی رنگ ہے کیونکہ بعض اسما جو ہے وہ جلالی ہوتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا رنگ ہوتا ہے اور بعض جمالی ہوتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا رنگ ہوتا ہے تو یہ اسم جو ہے اسم جمالی ہے بڑی تاثیرات ہیں اس کی سب سے بڑی تاثیر اس کی ہے کہ امراض کے لئے بہت مفید ہے خاص طور پر برس کا جس کو مرض ہو جائے برس کا مرض آپ جانتے ہیں کہ جلد کے اوپر جو سفید دھبے پڑ جاتے ہیں اور یہ ایسا مرض ہے سنائی ہے کہ علم اطیبہ کے اندر اس کو کوئی علاج نہیں ہے اطیبہ اس کی علاج دیتے ہیں ڈاکٹر میڈیکل سینس بھی میند کرتی ہے لیکن یہ دھبے جو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ اتنا بابرکت نام ہے کہ اندر اس کا علاج موجود ہے اور یہ جو نام میں وہی ہے یاد دیان العبادی اے بندوں کو بدلہ دینے والے کل یقوم خازین ہر چیز اس کے سامنے جہاں وہ جھکیوی ہے لرہبتی ورغبتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اپنی رغبت سے یاد دیانوں اے بندوں کو بدلہ دینے والے یہ وہ نام ہے تو یہ اس میں دیانی نمبر اٹھارہ تو گویا کہ حضرت حود علیہ السلام کو دیا گیا تو اس کی یہ تاثیر ہے کہ برس کا جو مریض ہے ایک سادہ کاغذ لیں سفید اس پہ لکی رہے ہیں سادہ کاغذ کے اوپر مشک اور زافران کی روشنہ ہی بڑھائیں اس پہ تھوڑا سا زردے کا بھی رنگ ڈال دیں مشک اگر نہیں مل رہا تو اس کی زردہ اور زافران کو مکس کر لیں لیکن مشک ہونا چاہیے تو بہت اچھا ہے بلے مہنگا ملتا ہے بہت سے ملکوں کے اندر تو اس کی روشنری بنا کے لکڑی کے کلم کے ساتھ آپ نے اس کاغذ کے اوپر یہ نام لکھنا ہے لکھ کے اس کا تاویسہ بنا کے اس مریض کے اگر لڑکا ہے مرد ہے تو اس کے سیدھے بازو بھی بان دیں اگر عورت ہے تو اس کے الٹے بازو بھی بان دیں پھر تماشا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جلد کے کلروں کو بالکل شفاف کر دیں گے اس کے یہ برس کے مرس کے دبے ختم ہو جائیں گے سبحانہ جلد سبحانہ جلد دس تاثیر ہے اس میں اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص سفر کا ارادہ کر رہا ہے لیکن دوسرا شخص چاہتا ہے کہ یہ سفر نہ کرے مگر ہوتا ہے بس اوقات بیوی چاہتی ہے ہزبن جی ہے فلان جگہ نہ جائے اور ہزبن وہاں جانے کے لئے بزید ہے مثلا یا یہ کہ کسی ایسی جگہ تبادلہ ہو رہا ہے کہ اس جگہ پر یہ تبادلہ چاہتا نہیں ہے لیکن کمپنی کے لئے آپ کا تبادلہ وہاں ہے اس سفر کو روکنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی ارادہ سفر کرے اور دوسرا چاہتا ہے اس کا ارادہ سفر فسخ ہو جائے رک جائے اس کے لئے اس میں بڑی دوردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ کہ ہرن کی جلی ہرن کی جلی ملتی عام طور پنساری کی دکان پہ ہرن کی جلی کے اوپر آپ یہ نام لکھیں اور سیاہی وہی مشکر زافران کی بنے گی مشکر زافران اور ثورت زردے کر ہم بھی مکس کر رہے ہیں زیادہ گاڑی ہو جائے تو ہرن کی جلی کے اوپر آپ یہ نام لکھیں گے یاد دیان الی عبادی کل یقومو خازین لرہبتی ورغبتی یاد دیانو یہ لکھیں اس کا تعویصہ بنا لیں تو جس بندے کو روکنا مقصود ہے اس کے گھر کے قبلت کی طرف کی جو دیوار ہے اس دیوار میں کسی جگہ اس کو پھسا دیں یا اس طرف کو سمان پڑھا اس سمان میں کے رکھ دیں اس کے قبلت کی طرف دیوار میں اور یہی عسم تیس دن تک ایک سو بیس مرتبہ اس کا روزانہ ورد کیا کریں ورد کریں اول آخر ایک مرتبہ صرف فاتحہ بسم اللہ ملا کے آمین تک اور دعا کرتے رہیں تیس دن کے شروع کریں تو یہ میکسیمم تیس دن ہے لیکن کام آپ کا اس سے پہلے ہو جائے گا کہ وہ ارادہ اس کا فسو ہو جائے گا اور وہ سفر نہیں کرے گا یہ زبردست تاثیر اور تیسی تاثیر اس ویعے ہے کہ کوئی مسافر سفر میں جا رہا ہے اس کو خطرہ ہے کہ سمان چوری نہ ہو جائے یا جہازوں پہ آپ کو پتہ سمان رکھ دیتے ہیں پتہ چلے یہ سمان پہنچا نہیں اب اگلی فلائٹ میں پہنچے گا آپ کو گھر میں دیں گے کافی یہ سمان آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کے لیے اس پر وہ زبردست تاثیر ہے اسی طریقے سادے کاغذ کے اوپر آپ لکھیں مشکر زافرین کی روشن ہے اسے لکھ کے اپنے سمان کے اندر ڈال دیں کسی ایک بریف کیس کے اندر یا کسی سوٹ کیس کے اندر یہ تعوید ایک جگہ اٹکا دیں اب یہ سارا سمان جو آپ کے جتنا بھی ہے انشاءاللہ بالکل بخیر و آفد واپس پہنچے گا اور راستے میں کوئی چوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اللہ تمہارک مطلب ہے ایسی غیبی طور پر اس کے اندر جو ہے اس کی گویاگی حفاظت اور آفیت کا فیصلہ کر دیتے ہیں یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ گھروں میں سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں اب گھر میں سے چور آکے چوری کر لیں بعض فنکشنز گھروں میں ہوتے ہیں تو رشدار بھی آگئے اپنے پرائے بھی آگئے اب شوہ شراب بے قدر پتہ جلے کسی کا زیور گھوم ہو گیا کسی کی فرانچی چوری ہو گئی تو گھر کے مال و آسواب میں چوروں سے حفاظت کے لیے اس کی ایک کمال ایک موجزاتی تاثیر ہے آپ اسی طریقے سے سادے کاغذ پہ یا ہرن کی جھلی پہ یہ لکھنے کے بعد مشکو زافران کی روشنائی سے اس کو لپیٹ کے آپ نے گھر میں کسی بھی جگہ پہ کسی ایک سوٹ کے اندر سوٹ کے اس میں رکھ دیں یا کپڑوں کے علماری میں وہاں کسی جگہ اٹکا دیں رکھ دیں گھر میں آپ نے رکھ دیا اب یہ ایسی نبردست تاثیر ہے کہ اگر کوئی چور اس گھر سے چوری کرنے کوشی کرے گا وہ اندہ ہو جائے گا اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا بہرہ ہو جائے گا اس کو سنائی کچھ نہیں دے گا تو یہ اس کے ایسی تاثیر ہے جب وہ اپنا ارادہ ترک کرے گا اب اللہ اس کو حافظ دیں گے لیکن اگر اس سے یہ ارادہ کیا کہ نہیں میں نے مال چوری کرنا ہے تو اس کو راستے نہیں ملے گا نکلنے کا اس کو کچھ سنائی سجائی نہیں دے گا یہ ایسا ایفیکٹ کرتا ہے یہ نام اور یہ بہت سے بزرگوں اس کے تجربات کی ہیں کہ چور گھر میں آئے اور وہ اندہ بہرے ہو گئے اور چیخیں چلانے لگے اور میرے نانا جو اپنے وقت کے ولیہ کامل ہیں ان کے بڑے بڑی کرامات ہیں تو ان کے گھر میں ایسا ہوا ایک واقعہ چور آئے تو چور اندہ ہو گئے چیخ نے چلانے لگے تو نانا جی اٹھے اور انہوں نے دیکھا کیا ہو گیا پتہ چلے پیروں میں گرے ہوئے کہ معاف کر دیں نانا جی نے معاف کیا اب ان کو نظر آیا بطل یہ اللہ والوں نے مہنتے کی ہوتی ہیں تو خیر تو میں دل کی تقویت کے لیے چھوٹا تھا میں نے واقع بیان کر دیا کہ اتنی زبردست تاثیر ہے کہ چور کی قریب نہیں لگ سکتا ایک تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر بڑی عجیب و غریب ہے وہ یہ کہ کوئی چاہتا ہے کہ میری دل کی جو مرادیں حسرت پوری ہو جائیں کیونکہ ایسی مرادیں میں پوری کرنا چاہتا ہوں پوری نہیں ہوتی اور ایسے زندگی کے لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں اس کے لئے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ پانچ ہزار مرتبہ اس نے روزانہ پڑھنا ہے فائف تھاؤزن ٹائم اس کو پڑھنا ہے اول آخر جو ہے انیس دن کی نیئے سے شروع کرے نائنٹین ڈیز کی نیئے سے شروع کرے اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے انشاءاللہ انیس دن کے اندر ہی وہ دیکھے گا کہ اس کی جو نیک تمنائے وہ بر آنے لگی ہیں پوری ہونے لگی ہیں اگر انیس دن کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو قومت کا حضور اس کے اشارے ایسے ملنے لگیں گے کہ پوزیٹر سائن آگئے ہیں تو اس کو انیس دن اور بڑھانا ہے انیس دن اور کرنا ہے تو جو بھی اس کی نیک تمنائے ہوں گی اللہ تبارک وعدہ اس کی پوری کر دیں گے یہ اس کے اثر پر دست تاثیر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ رزانہ انسان ایک سو تیس مرتبہ تیس ایک سو تیس مرتبہ اس لیے سے پڑھ لے کہ اللہ ساری میری آفتی مصیبتیں دور ہو جائیں میری جو بھی چاہتے ہیں پوری ہو جائیں اور مال و اسباب کی حفاظتیں ہو جائیں آل اولاد کی اخلاق کی حفاظتیں ہوں دو گئے کہ مجموعی طور پر ساری نیتیں کر کے ایک سو تیس مرتبہ رزانہ ورد کرے اول آخر ایک مصفر فاتحہ اور نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے شروع کر دے آپ نائنٹی ٹو ڈیز کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میکسیمم آپ کی جائیں وہ حاصلت دعائیں پوری ہو گئی ہیں یہ اس کے اندر تاثیر ہے بہت خوب موسیقی